مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی باہر نکالو مر جائے گی لیکن آج کی سوڈیو کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی مچھلی ہے جو کی پانی میں نہیں بلکی ہوا میں تیرتی ہے جی ہاں اور اس مچھلی کو آپ کتنا ہی ہوا میں چلاو نہ وہ مرے گی اور نہ ہی اس کا کچھ بگڑے گا اور وہ یقیناً بہت ہی کمال کی چیز ہے تو گئی زیار آج کی سوڈیو کے اندر ہمارے پاس ایک ایسی کمال کی چیز ہے جسے شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے بھی نہیں دیکھا تھا یار تو گئی زیار یہ ہے وہ کمال کی چیز ایک شارک اور یہ جو شارک ہے یہ پانی میں نہیں بلکی ہوا میں تیرتی ہے جی ہاں تو چلو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اسے فلاتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے یا پھر کس طریقے سے ہوا میں تیرتی ہے اور گئی زیار یقین مانو اسے دیکھنے کے بعد آپ کے موہ سے خود بخود نکلے گا واو کیا چیز ہے اور آپ خود بخود اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو گئی زیار آج کی سوڈیو کو آپ شروع سے لکھائیں تک پوری ضرور دیکھئے گا تو گائیز اس مچھلی کو اڑانے کے لیے ہمیں ہیلیم گیس کے زہوت پڑتی ہے اور گئیز ہیلیم گیس میری فیوریٹ گیسوں کے اندر سے ایک گیس ہے اور ساتھ ہی ساتھ گائیز ایسے پروجیکٹ پہ میں خود بھی کام کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی مجھے یہ شاک مل گئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا جائے تو گئیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے کا باکس ہے اور اس پورے باکس کی جو قیمت ہے وہ ہے چودہ سو روپے اور اسے میں نے آن لائن ہی خریدا ہے اور بس اس باکس سے کام نہیں چلتا ہے اس کے لیے ہمیں ہیلیم کا ٹینک بھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ اس طریقے کے فن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ان سب کو ہمیں باری باری سے اسیمبل کرنا ہوگا اور یہ جو شارک ہے یہ آرسی شارک ہے یعنی کہ اس نے ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو چلو پہلے اسے کیا کرتے ہیں ہیلیم سے فلا لیتے ہیں اور پھر اسے پوری طریقے سے اسیمبل کرتے ہیں سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اسے فلا لیا جائے دیکھو یہ رہی ہماری شارک اور اسے ہمیں پورا ہیلیم گیس سے فلا نہ ہوگا تو چلو اس کے اندر ہیلیم بھرتے ہیں اس کے یہاں پر ایک نوزل ہے چھوٹا سا جس سے کہ اس کے اندر ہیلیم بھری جا سکتی ہے گائیز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوڑ دو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو شارک ہے وہ پوری طریقے سے انفلیٹ ہو چکی ہے اور گائیز اس کے اندر بھری ہوئی ہے ہیلیم گیس اور آپ کو بتا ہے میں نے کافی بار آپ کو بتا ہے کہ ہیلیم گیس جو ہوتی ہے وہ نورمل ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اسی لیے یہ ہوا میں اڑتی ہے تو گائیز اب یہ ریڈی تو ہو چکی ہے اب ہمیں یہ جو ساری مشین سے یا پھر جو اس کے پارٹس ہیں وہ سارے اس کے ساتھ میں اٹیچ کرنے ہوں گے تاکہ اسے ہم ریموٹلی کنٹرول کر سکے اور ہوا کے اندر تیرا سکے تو چلو اب اسے فائنالی پورا روپ دیتے ہیں اور پوری طریقے سے تیار کرتے ہیں چلو باندوی سے دکھو چلو 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 صلو ساکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی ہماری جو شارک ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے لیکن گائز ابھی بھی یہ کافی زیادہ ہلکی ہے اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر ہوا میں اٹھ رہی ہے دیکھو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا مچھلی کو ہوا میں تیرانے کے لیے اسے کھانا کھانا مطلب آئیمین کھانا کھلانا پڑے گا دیکھو دیکھو اس کے نبیل سے اسے کھانا کھلانا پڑتا ہے اس کے بعد ہماری جو مچھلی ہے وہ تیرتی ہے اور جس کا جو ریموٹ ہے وہ بھی یہیں کہیں پہ ہونا چاہیے یہ رہا اس کا ریموٹ اور ان دونوں کے اندر ہی پینسل سیل لگتے ہیں اور یہ جو مچھلی ہے یہ کچھ اس طریقے سے کام کرتی ہے پہلے اسے آن کر دیتے ہیں آن کرو یہ ہو گئی آن اور اب دیکھنا دیکھو اب یہ کیسے چلتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ پڑ جائے گا پہلے مچھلی کو کھانا اپنا دیسی کھلانا پڑے گا راجستانی آرائیٹ گائز یہ ہماری مچھلی نے کھا لیا ہے کھانا آرائیٹ گائز تو آپ دیکھ سکتے کہ ابھی ہماری جو مچھلی ہے وہ ہوا میں ایک جگہ پہ رک چکی ہے اور اب اسے چلاتے دیکھو ڈ trabaje ڈ actually ڈu活 seall ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ quest ڈ ڈ ڈصار ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ jo ڈ 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 الط ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ نیچے ابھی نیچے ابھی نیچے ہماری مسلی نیچے آرہی ہے دیکھو کتنے کمال کے طریقے سے ہماری جو مسلی ہے وہ ہوا میں تیر رہی ہے دیکھو ادھر گھماتوں میں اپنی طرف اسے گھمانا بھی بہت زیادہ آسان ہے دیکھو دیکھو وو اور پھر میں جیسے ہی ریموٹ کو چھوڑتا ہوں ہماری مسلی پھر سے چال نا سٹارٹ کر دے گی چلو 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 مچلی رانی مچلی رانی ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں نے اپنی پوری لائف کے اندر اتنی اوسم چیز کبھی بھی نہیں دیکھی میں نے ایک سے ایک مہنگے سے مہنگے کھلونے دیکھے لیکن اتنا پیارا اور اتنا کمال کا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا چلنے دو اسے گھمانا کتنا پیارا ہے یار دے ہو کتے پیار کے دے ہو کیمرے کی طرف گھوم رہی ہے ہمارے 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 ہمار موسیقی 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 One موسیقی موسیقی موسیقی